بسم اللہ الرحمن الرحیم تینڈے جو تھے نا وہ میں نے کھانے تھے اور ہزمین نے کھانے تھے تو بس تینڈے ہم نے اپنے لیے بنا لیے اور بڑے ہی مزے کے فریش تینڈے تھے اتنے کہ میں جب ان کو چھیل رہی تھی صحیح جوسی جوسی تھے اور بہت مزا آیا کھانے کا بھی اچھا تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا افتار ولاغ اور یہاں پر سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں سوس اور میں آج بنا رہی ہوں انچلارڈا اور یہاں پر سب سے پہلے اکلاش سائز کا پیاز لے لیا پانچ سچے لیسن کے جوے لے لیے تھوڑا سا آئل لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں نے پیاز اور پہلے لیسن ڈال لیا پھر یہ چار ٹیمارٹر تھے میڈیم سائز کے یہ کٹ کے ڈال دی ہیں اور اس کو بس تھوڑا سا اس کا ڈھکن ڈھام کے رکھوں گی تا کہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں گے اور یہاں پر اچھا آج ہوا کیا کہ جب یہ آج میں نے بنانا تھا اور میں ایک آنڈائن پیج ہے وہاں سے چیز آرڈر کرتی ہوں تو میں نے ان کو می چیز ڈیلیور کر دے اگر تو پہلے ایک دن پہلے کا آرڈر دینا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے باہر سے کہیں سے بائے کرنی پڑے تو مجھے آپ آج ڈیلیور کر دیں اور وہ ایگری بھی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ڈیلیور ہو جائے گی آپ کو شام کو چار بجے سے پہلے آچھا باقی بات آپ کو آگے بتاتی ہوں یہاں پر اس میں میں نے ڈالا ہے وان ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اور اس میں سپائسز جو جو ڈال رہی ہوں وہ میں س اس میں ڈال دیں زیرے کا پاودر زیرا پیس لیں اور وہ سفید زیرا وہ ڈال دیں اس کے بعد اس میں نمک تو ٹیسٹ کے کارڈنگ کی جائے گا مطلب آپ اس کو دیکھ لینا کہ جو سوس بن رہی اس کی کوانٹیٹی کتنی ہے اچھا میں آپ کو بتا ہوں جیسے پیزا سوس بنتی ہے نا سیم ہے یہ وہی چیز ہے مطلب جیسے ہم پیزا سوس بناتے ہیں ویسے یہ تھوڑا سبس انیس بیس کا فرق کہلیں آپ اچھا یہاں پر وان ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے اور یہ سرکہ ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سرکہ ڈال دیا ہے اور پھر اس میں اچھا اس میں اوریگینو لیوز بھی جائیں گے وان ٹی سپون کے جتنی اس میں اوریگینو ڈالوں گی سارا فلیور ہی جو ہے اوریگینو لیوز کا ہوتا ہے اور بڑا مزے کا فلیور لگتا ہے اوریگینو کا یہ ڈال دیا اچھا اس میں جائے گا ٹومیٹو کیچپ جو کہ ابھی یہاں پر میں بھول دی تھی چار سے پانچ ٹیبل سپون کیچپ کے کوئی بھی کیچپ آپ تھوڑا سا کوک کر کرنا ہے اور اس کو اس کے بعد بلند کر لینا ہے ایک پریسٹ سا تو یہاں پر اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کچپ اور کچپ ڈال کرو پھر تھوڑا سا اس کو ایک منٹ کوک کر کے اور بس اس کو میں تھنڈا کر کے اس کو ایک اس کا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوس پہلے بنا لیں باقی ریسپی اس طرح سے مشکل نہیں ہے آسان سی ریسپی ہے اس کے بعد جی یہاں پر اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اور یہ ہماری سوس ہو گئی ہے یہ تیار اس کو رکھوں گی میں سائیڈ پہ ساتھ ساتھ میں افطار بنا رہی ہوں نا تو سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک ہی ریسپی کو ایسے پورا لے کے نا بس کمپلیٹلی نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے کام ساتھ ساتھ ایک چولے پہ اگر ایک چیز بن رہی ہے تو ساتھ میں میں دوسری کی تیاری کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ چھوٹے آلو لیئے ہیں وائل کر لیا تھا ان کو ٹھیک ہے اور یہاں پر میدہ لے لیا ہے پھر اس میں وہ ڈالا ہے کیا کہتے ہیں اس کو لہسن کا پاودر اوریگینو لیوز ڈالی ہیں تھوڑی سی کالی مرچ کٹیوی ڈالی ہے پیپریکا تھوڑا سا ڈالا ہے پیپریکا نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیں آپشنل ہے اور بس یہ ڈپنگ اس کی تیار ہو جائے گی آلووں کی اچھا یہاں پہ میں تورٹیلر ریپس بنا رہی ہوں تو آپ اس کی ریسپی میرے چانل پہ موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی یوٹیوب پہ موجود ہے بہت ایزی ہیں بنانا آپ بنا لیں اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں ہو رہے ہیں پکوڑے ہمارے پکوڑوں کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اور یہ پیاز میں نے کٹا ہوا ہے یہ بھی میں بتاتی جاتی ہوں کیوں کٹا ہوا ہے یہاں پہ لے لیا ہے بون لیس چکن اور یہ ہاف کیجی میں نے لیا ہے اس کو دو ٹیبلی سپون ڈال کے آئل کا تو چکن کو ڈال دینا ہے اچھا چکن کے اندر بہت زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کروں گی میں بس تھوڑا سا نمک کالی مرش ڈالوں گی اور تھوڑا سا لہسن کے تین سے چار جوے لہسن کے ڈال دوں گی میں اور پھر اس کو تھوڑا سا جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا نا چکن کا تھوڑا سا یہ جو اس کا کچھا پانی چکن کا ختم ہوگا تو پھر اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں تھوڑا سا پانی موسیقی 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 ڈال ہے تھوڑا کچھ چکن کا پانی نکل کے یہ چکن جو ہے نا اسی میں اچھے سے گل جائے گا پھر یہاں پر میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں پکوڑے جو کہ رمضان کی شان ہیں پکوڑے اور پکوڑوں کے بغیر تو افطار جو ہے نا وہ نامکمل سے ہوتا ہے اور آج تھوڑا سے میں جلدی بھی بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا آس پڑوس کے کچھ ایک دو گھروں میں ساتھ ساتھ تو ویسے تو ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے لیکن یہ تھا کہ تھوڑی سا یہ ایک افطار آہ بھیجوا دوں تو اس لیے بھی پھر میں تھوڑا سا جلدی آہ سٹارٹ کر لیا تھا چاہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے دہی دہی کے اندر ڈالا ہے چاٹ مسالہ تھوڑی سی کالی میش نمک اور یہ پیاس جو میں نے لچے اس طرح سے پیاس کے کٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دیئے ہیں یہ میں وہی آہ چاٹ بنا رہی ہوں آہ سٹر فرائیڈ آہ چنہ چاٹ آلو چھولے کیلن جو میں نے اس دن بھی آپ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی اور بڑے مزے کی یہ چاٹ بنتی ہے تو آہ یہی میں بنا رہی ہوں یہاں پر اچھے اس کو آہ اچھا سا بس مکس کر لوں گی دہی کے اندر اور آہ چاٹ میں نے بنا لی اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا کیونکہ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو میں نے آہ بھی دوبارہ نہیں کی یہ دیکھیں یہ چاٹ میری بنی ہوئی ہے آہ 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 آ رائیڈر تھا وہ چیز لے کے آ گیا اور وہ فون پہ کال کرتا رہا گئی اور فون جو تھا میرا سائلنٹ موڈ پہ تھا اور مجھے بالکل بھی نہیں میں نے دیکھا تو مطلب پھر جب میں نے دیکھا تو وہ جا چکا تھا اور پھر اس نے کہا کہ اب یہ کل ہی ڈیلیور ہوگی آج نہیں ہو سکتی اور کچھ مت پوچھیں آپ کے پھر کیا کیونکہ یہ جو سوس وغیرہ تھی نا یہ میں بنا چکی تھی پہلے اور مطلب یہ تورٹیلہ ریپس بھی بنا چکی تھی عادی پرپریشن ہو گئی تھی تو پھر مجھے بڑا فسوس بھی ہوا کہ اب کیا میں نے پھر کال کر کے ان کو کہا کہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آج پوسیبل ہے تو کر لیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اب پوسیبل نہیں ہے تو چلیں پھر اب کیا کر سکتے ہیں یہاں پر اب یہ جو سوس بنائی تھی اس کو لگا لیا تھوڑا سا اس کے روٹی کے اوپر بھی جو وہ ٹری ہے بیکنگ ٹری اس میں بھی لگا لیا اوپر یہاں میں نے تھوڑا سا پیاز ڈال دیا ہے آپ تھوڑی سی اور بھی کوئی ویجیٹیبل ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور بس اس طرح سے اس کا رول بنانا ہے اور اس کو اسی جو بیکنگ ٹری ہے نا اس میں لگا دیں بیسے میری تو یہ کوشش کریں کہ تھوڑے سے نا یہ ریپس کو چھوٹا بنا لیں یہ جو ہیں تورٹیلہ کو اتنے بڑے نام بھی ہوں تو مطلب ٹھیک ہے میرے تو تھوڑے بڑے سائز کی ہو گئے تھے اچھا ان کو میں نے ایڈجسٹ کر لیا پھر جو ساس بچ کی تھی یہ ساری کے ساری اوپر ڈالنی ہے اور اس ساس کو ڈالنے سے پہلے آپ چیڈر چیز بھی ڈالیں گے اور جو ہم نے رول بنائے تھے نا چکن کے اوپر اس میں بھی چیڈر چیز جائے گی اور یہاں اوپر لاسٹ میں جو ہے نا جائے گی موزریلا چیز ایک کپ ایک سے زیادہ ایک کپ سے زیادہ جائے گی اندر رولز کے اندر چیز اور اتنی اس کی اوپر پوری لیئر جو ہے نا یہ موزریلا چیز سے آپ نے بھر دینی ہے اب میرے پاس تو چیز تھی نہیں میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا یہ برگر سلائسز پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہ ڈال دیئے اب مطلب کچھ ہو نہیں سکتا تھا نا تو اس لئے میں نے یہ ڈال دیئے تو ورنہ ڈالنی آپ نے موزریلا چیز اور چیڈر چیز ہی ہے اور یہ لاسٹ میں میں نے تھوڑا سے ڈرائیڈ پارچلے سپرنگل کر دیئے پھر اس کو اوون میں بیک کرنے کے لئے رکھ دیا اور وان ایٹی ڈگری پہ بس اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ سے بیس منٹ دیئے تھے اچھا سوری اب یہاں پر یہ جو ہمارے پوٹیٹو پاپس ہیں نا ان کی فرائے ہونے کی باری ہے اور میں نے یہ بریڈ کرمز ایک اس طرح سے ڈال دیئے تھے کہ میں اس کو آسانی سے بیچ میں کوٹ کر لوں گی لیکن یہ جو ایکسپیرمنٹ تھا نا یہ تو فیل ہی ہو گیا وہ ڈپ مطلب اس میں ظاہر ہے وہ جائی نہیں رہا تھا ہو ہی نہیں رہا تھا تو ابھی میں چمچ سے اوپر ڈالنے کی کوشش تو کر رہی ہوں لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے سٹک میں اس لئے لگایا ہے کہ بار بار ہاتھ سے میں وہ کروں گی تو ہاتھ پھر بیٹر بہت زیادہ لگ جاتا ہے ہاتھ کے ساتھ پھر دھونا پڑتا ہے تو اس لئے میں نے سٹک لے لی تھی اور یہاں پہ دوبارہ اس کو میں نے ڈال دیا پلیٹ کے اندر تاکہ اب جو ہے نا اس کو میں آسانی سے ایسے اس کے اوپر بریڈ کرمز کو لگا دوں اور یہ بہت سمپل ریسپی ہے اور گرم گرم بڑی مزے کی لگتی ہے جو سپائسز وغیرہ آپ اس میں جو بیٹر ہے نا میں اپنی مرضی کے ڈالیں اور انجوئے کریں بہت سمپل سی ریسپی ہے مطلب آپ کو پوٹیٹو میش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ میں بنا رہی ہوں پلیٹس مطلب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا ایسے ہی پلیٹس میں کچھ بھی بانٹنا ہوتا تھا اور اتنے شوق سے جا کر بانٹا کرتے تھے بڑا ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی اب آج کل بچوں کو نہیں ہے ایکسائیٹمنٹ بہت دھکا لگا کے زور دے کے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ آس پڑوس میں دیکھ کر آؤ تو بچ مطلب ان کو نا نئی شوق ہی نہیں اور نئی بہت مشکل سے جاتے تو یہ پھر میں نے بنا لی پلیٹس اچھا میں نے سموسے بھی فرائے کی ہیں پلیٹیں بھی آدھی آدھی نظر آ رہی ہیں اس لیے آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہو گا سموسے میں نے فرائے کر لیے تھے اور یہاں پر ایسے ہی بس اب مجھے یہ لگا کہ تھوڑا سا نا ٹیمارٹر کے سلائس رکھ کے ذرا اس کی ڈیکوریشن تھوڑی سی کر لی جائے تو وہ میں اوپر رکھ رہی تھی اور پھر یہ جو ہے نا بس مجوا دوں گی تو بس یہ کام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور افتار کے ٹائم کی رونک اتنی ہوتی بس بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے انجائیمنٹ ہو رہی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ مطلب ہوتا ہے نا جب رمضان گزر جاتے ہیں تو پھر بڑا یاد آتی اور یہ سوچتا ہے بندہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا حالانکہ وہ جو روٹین پہلے والی ہوتی ہے ہم اس پر واپس آ جاتے ہیں سب کچھ لیکن ویسے ہی ابھی جو چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اتنی رونک لگ رہی ہوتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ ختم ہونے والے ہیں اور آج جو ہے ہمارا بیسوں روزہ الحمدللہ ہو گیا ہے تو دیکھیں بس اب کتنے سے روزے رہ گئیں اچھا یہ اب جو اپنی سرونگ پلیٹ ہے اس پہ میں نے ڈال دی چارڈ اور یہ جو اوپر بناوا ہے اس کا یہ سارا بس میں اس کے اوپر ہی ڈال دوں گی اور دہی میں نے سارا ڈال دیا تھا دہی بچا ہی نہیں تھا تو یہاں پر ابھی دیکھئے گا یہ سارا ڈالنے کے بعد جو نیچے نیچے کا دہی ہے اس کو میں چٹنی کے لیے یوز کر لوں گی کیونکہ چٹنی مکس کرنی تھی دہی میں اور دہی نہیں تھا تو یہ میں نے یہی والا دہی جو لاسٹ لاسٹ والا تھا نا پھر اس کو میں نے چٹنی میں ڈال دیا تھا اور یہ ہماری چارٹ بھی ریڈی سب کچھ ریڈی ہے بس اب تو اور اتنا کچھ تو خیر میں نے نہیں آج بنایا یہی چیزیں تھیں جو کہ پرپیئر کی تھی تو یہ رکھتے ہیں اب میز پہ ساری چیزیں اور یہ دیکھیں ہمارا انچلادا بیک ہو گیا اور یہ پوٹیٹو پاپس چونتے مزے کے ایک جیسے لگ رہے ہیں کہ یہ ایک بالز بنی ہوئی ہیں پکوڑے بھی ہو گئے ریڈی اور یہاں پر یہ ہے ہماری چارٹ آلو چھولے تو یہ آج کا ہمارا افطار اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ موسیقی